بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات الحق چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ راو کمر رزوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو شیخ اسرار راشد برطانیہ میں تبلیغ اسلام کے حوالے سے معروف نام ہے اکثر اوقات ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر ہوتی رہتی ہیں کہ جن میں وہ اسلام پر تنقید کرنے والوں اور اسلامی تعلیمات پر اعتراض اٹھانے والوں کو مدلل جواب دے رہی ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کے اکثر برطانیہ میں غیر مسلموں اور خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ مناظرے ہوتے رہتے ہیں اور شیخ اسرار راشد ہمیشہ ان مناظروں میں اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو ایسے علمی جواب دیتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اسلام کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسے ہی مناظرے کا احوال ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جیسے دیکھ کر آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو جائے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بین آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو مسلم اور عیسائی مبلغین کے درمیان ہونے والے اس مناظرے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ مجسٹریٹ یونیورسٹی میں شیخ اسرار راشد اور عیسائی معززین کالب گرنالوب اور خاتون تاش کے درمیان میں ہوا اسلام کا مقابلہ عیسائیت کے نام سے ہونے والے اس مناظرے کی تشہیر منچسٹر میں بہت دنوں سے کی جا رہی تھی چنانچہ مناظرے والے دن منچسٹر یونیورسٹی میں سیکڑوں طلبہ اور طالبات کے علاوہ شہر بھر سے آئے ہوئے لوگ بھی شامل تھے مناظرہ جب اپنے عروج پر پہنچا گرمہ گرم بحث جاری تھی تو اسلام پر اعتراض کرنے والے کیلب اور خاتون نے شیخ اسرار راشد کی طرف ایک سوال پھینکا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سائنس سے متصادم قرار دیا شیخ اسرار راشد نے جب یہ موقف اپنایا کہ سائنس ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پرک سکے تو اعتراض کرنے والی خاتون نے یہ کہا کہ آپ کا صحیح بخاری میں آنی والی اس روایت کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک خاص خجور کھائی جائے تو شام تک کوئی زہر بھی اثر نہیں کرتا دوستو خاتون کا اشارہ کس حدیث کی جانب تھا یہ تو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے لیکن جب اس نے شیخ اسرار راشد کو یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو سیریس لیتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے سامنے پڑا زہر پی کر دکھائیے ابھی اس خاتون کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ شیخ اسرار راشد اپنی سیٹ پر کھڑے ہوئے اور ٹیبل پر پڑی ہوئی چھوٹی سی بوتل کو مو لگا لیا شیخ اسرار کا اپنے آکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا غیر متزلزل ایمان دے کر دونوں عیسائی موترزین اور مبلغین حق کے بکے رہ گئے اس خاتون کے موں سے صرف اتنا ساہی اطراز نکل سکا کہ ہم اس زہر کی بوتل کو بھی چیک کرنا پڑے گا شیخ اسرار راشد نے اس پر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہے اور اگر آپ کو اس زہر کی بوتل پر بھی شک ہے تو میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے یہ پی کر دکھائیے شیخ اسرار کے اس چیلنج پر دونوں عیسائی مبلغین خاموش ہو کر رہ گئے اور حال میں لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خاتون کا اشارہ جس حدیث کی جانب تھا وہ سیدنا سعب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے سعب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز صبح کے وقت سات اجوہ خجوریں کھا لیا کرے اس دن اسے زہر اور جادو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس خاتون نے نعوذ باللہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی کوشش تو کی لیکن شیخ اسرار نے اس وقت اسی کا نتارہ کر دیا دوستو اس مناظرے کے بعد جب شیخ اسرار سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے یہ زہر کیوں پیا تھا تو شیخ اسرار نے یہ کہا کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن رکھا ہے کہ جب انہیں کسی حیسائی نے چیلنج کیا تھا تو انہوں نے اسلام کی خاطر زہر بھی پیا تھا اور اللہ پر اپنا ایمان بھی مضبوط رکھا تھا شیخ اسرار کا کہنا تھا کہ میں نے صرف خالد بن ولید کی سنت ہی تازہ کی ہے دوستو اگر آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے سے آگاہ نہیں ہے تو چلیے آپ کو یہ حدیث سناتے ہیں کہ جس میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کے غیر متزلزل ایمان کا پتا چلے گا تاریخ میں درج ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائیوں کے قلعہ کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بڑا پادری آپ کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں اگر تم نے دوسرے قلعے کو فتح کر لیا تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تمہیں دے دیں گے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے بعد میں کسی اور دوسرے قلعے کا رخ کریں گے یہ سن کر بڑا پادری بولا اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہ اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے بڑا پادری بولا اگر تمہارا یہ یقین ہے تو پھر یہ زہر کھا کر دکھائیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور ایک دعا پڑھ کر اس زہر کو پھانک لیا بڑے پادری کو مکمل یقین تھا کہ مسلمانوں کا سالار چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائے گا مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر محض پسی نہ آیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری سے مخاطب ہو کر بولے دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا پادری کوئی بھی جواب دیے بنا اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا اے لوگو میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خداوند کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں ہے وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہلے قلعہ کھا لیتے تو یقیناً مر جاتے مگر اس آدمی کا مرنا تو در کنار وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے مت لڑو چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت و ایمانداری ہی سے فتح ہوا اور یہی وہ تاریخی اسلامی واقعہ تھا جو شیخ اسرار راشد کے پیش نظر تھا کہ جب انہیں عیسائی مبلغ نے چیلنج کیا ایک حدیث پر شک کا اظہار کیا تو شیخ اسرار اپنی نشست پر اٹھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے بلکہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے زہر کی بوتل کو مو لگا لیا مگر اللہ کے فضل و کرم سے یہ زندہ موجزہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دوستو یہ تو صاحبی ایمان لوگوں کے قسے ہیں اسلام کا اجاز تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی جب تاثب کی اینک اتار کر اس کا متعلیہ کرتے ہیں تو اس کی حقانیت ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں 1977 میں گیری ملر ٹارانٹو یونیورسٹی میں ماہر علمی ریاضی ہوتا تھا جو کینیڈا کے ایک سرگرم عیسائی مبلغ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت کی عظیم خدمت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سائنسی اور تاریخی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے جس سے ان کے فالورز کو مدد ملے گی اور اس طرح مسلمانوں کو عیسائیت کی جانب بھی لایا جا سکے گا تاہم نتیجہ اس کے برعکس تھا گیری ملر جو قرآن مجید میں غلطیاں نکالنا چاہتے تھے خود اپنی اصلاح کر بیٹھے انہوں نے عربی تعلیم حاصل کی اور ایک لمبے عرصے تک قرآن کا تنقیدی متعلیہ کیا متعلیہ کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کی عظمت کے وہ پہلو بھی سامنے لائے جو آج تک سابقا مفسرین قرام بھی نہ لاسکے تھے قرآن مجید کے متعلیہ اور تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قرآن پاک کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں مثلا سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی اس میں کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو اگرچہ پروفیسر گیری ملر بھی شروع شروع میں قرآن پاک کو للکارتے رہے اور چیلنج کرتے رہے مگر بعد میں ان کا یہ رویہ حیرت انگیز دور پر تبدیل ہو گیا اور وہ پھر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کو بتائیں کہ ان کو قرآن سے کیا ملا پروفیسر ملر کا کہنا تھا کہ یہاں دنیا میں کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر سب کو چیلنج کرے کہ یہ کتاب غلطیوں سے پاک ہے قرآن کا معاملہ بالکل درست ہے یہ پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں پھر تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں غلطیاں موجود ہیں تو تم اپنی اس بات پر سچے ہو تو یہ غلطیاں تلاش کر کے دکھا دو اس طرح گیری ملر جو خود عیسائی مبلغ تھا اس کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں ایک صورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے بھی ہے اس صورت میں جس طرح ان کی تعریف اور تاثیف کی گئی ہے اس طرح تو انجیل مقدس میں بھی نہیں کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں پچیس مرتبہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک صرف پانچ مرتبہ دہرایا گیا ہے دوستو نائنٹین سیونٹی سیون میں پھر پروفیسر ملر نے مسلمان سکالر جناب احمد دیدات رحمت اللہ علیہ سے ایک بہت مشہور مباحثہ کیا اس مباحثے میں بھی صاف دکھائی دیتا تھا کہ پروفیسر ملر سچائی تک بغیر کسی تاثب کے پہنچنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائیں چنانچہ 1978 میں پروفیسر گیری ملر نے اسلام قبول کر ہی لیا اور اپنا نام عبدالاہد عمر رکھا انہوں نے کچھ عرصہ سعودی عرب میں یونیورسٹی میں کام کیا اور پھر اپنی زندگی کو دعوت بزاریا ٹیلی ویجن لیکچر کے لیے وقف کر دیا دوستو پروفیسر گیری ملر ہی نہیں ایسی انگرد مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی اسلام یا قرآن پاک میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے اس سفر پر نکلا تو اس کا سفر تلاش حق پر جا کر ختم ہوا اور اسے اسلام کی حقانیت کا پتا چل گیا سو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی ہم سلوٹ کرتے ہیں شیخ اسرار راشد کو کہ جنہوں نے زہر بھی کر اپنے پختہ ایمان کا ثبوت دیا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں بھی وہی ایمان کا جذبہ پیدا کر دے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ان دعایہ کلمات کے ساتھ آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے